دوستہ اس سٹوڈیو میں بات کرنے والے ہیں پیشاب سے سمبندی دروگوں کے بارے میں پیشاب میں جلن ہو گئی ہے پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے پیشاب رک جاتا ہے یا رک رک کراتا ہے کئی باری یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ کیڈنی میں سٹون ہو گئی ہے اور کیڈنی میں سٹون ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر جلن کی سمسیہ درد کی سمسیہ بنی رہتی ہے تو اس طرح کی سمسیہوں کا لیے یہ ویڈیو خاص ہے دیکھیں دو دواؤں کا کومبینیشن اس سٹوڈیو میں بتانے والے ہیں جو کافی زیادہ ایفیکٹیو کام کرتی ہے اس طرح کی پرشانیوں کو لے کر جن لوگوں میں پیشاب سے سمبندی سمسیہ ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن جس میں کی پیشاب کی نلی میں جخم کا ہو جانا یا پیشاب کی نلی میں خاص طور سے انفیکشن کا ہو جانا تو اس طرح ہی کنڈیشن میں یہ سبھی طرح کے جو متر ویکار ہوتی ہے دونوں دوائی بہت اچھا کام کرتی ہیں یہ میرے پاس میں چندر پرباوٹی اور یہ بہت ایفیکٹیو دوائی ہے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کے جو مسانہ ہے اس کی گرمی کو بھی سانت کرتی ہے اور متر ویکاروں میں بہت اچھا کام کرتی ہے یہ ایک سے دو ٹیبلٹ صبح سام اس کو تاجے پانی کے ساتھ میں گنگونے پانی کے ساتھ میں لے سکتے ہیں جیسے کی پیشاب بار بار آنا متر و مارگ میں جلان ہونا پیشاب کرتے سے میں جلان ہونا رک رک کر پیشاب آنا یہ سکتی وردہ کے رسائن ہے تو ایک سے دو ٹیبلٹ آپ اس کی لے سکتے ہیں اسی ٹیبلٹ کا پیک ہے اس کا ابھی کا جو ریٹ ہے وہ حال فلال آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا قریب قریب ایک سو پچاس روپے کے اس پاس میں آپ کو مل جاتا ہے باقی سمیں کا نصار کم جادہ ہو سکتا ہے اب یہ دوسری دوائی ہے یہ ہے شربت بزوری موتہ دل ہمدرد کمپنی کا میرے پاس میں باقی دوسری کمپنی ابھی اس کو بناتی ہے یہ ڈائیروٹک ہوتا ہے اور پیشاب مدرے بول جس کو کہتے ہیں یعنی پیشاب کو کھل کر لاتا ہے پیشاب اگر رکرنے کی سمجھ سے اس طرح کی کنڈیشن ہے اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور یہ برننگ جو ہوتی ہے پیشاب میں جلن جو ہوتی اس میں بھی اچھا کام کرتا ہے ساتھ ساتھ کیڈنی اور بلیڈر کو بھی ساپ کرتا ہے لیور کو بھی ڈیٹوکس کرتا ہے اور لیور کو بھی ایک طرح سے ٹریٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر چار طرح کے مغز ہوتے ہیں جس میں کاسنی کے تکھم کاسنی ہوتے ہیں کاسنی کے بیج بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور ککڑی کے بیج اس کے اندر ہوتے ہیں تکھم ککڑی اور تکھم کھیرہ کھیرے کے بیج ہوتے ہیں اور خربوجے کے بیج ہوتے ہیں جن کو چاروں مغز کہہ دیتے ہیں ان کو تو اس کے اندرہ بیخ بادیاں ہوتی ہے جدنی بھی چیز ہوتی وہ تھنڈی ہوتی اپنے آپ میں اور اس کے اندرہ کند سفید استعمال کر جاتا ہے تو یہ سبی چیزیں استعمال کر کے اس کو بنا جاتا ہے اس کا بھیگر ریٹ ہے اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں استعمال کی جو اس کی جو ودی ہوتی ہے آپ پندرہ سے بیس ہمیل دن میں دو بار لے سکتے ہیں اور زیادہ پریسانی ہونے پر اس کو بیس سے پچیس ہمیل تک بھی لیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ شروعات کر سکتے ہیں دن میں دو بار یا زیادہ اگر کیڈنی میں اسٹون وغیرہ تو اس کو بھی نکالنے کا کام کرتا ہے پیش آپ کو کھل کر لاتا ہے یہ سبھی سمسیوں میں بہت بڑے کام کرتا ہے دونوں دعاو کو ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں ایک گولی اس کی یا دو گولی زیادہ پریشانی ہونے پر دو گولی بھی لی جا سکتے ہیں شربت بزوری موتہ دل آپ جو ہے پندرہ سے بیس ہمیل یا پچیس ہمیل تک بھی آپ دن میں دو بار اس کو پانی میں ملا کر لیا جاتا ہے ایک گلاس پانی کا اندر ڈالی ہے اس طریقے سے آپ دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں اس دوران آپ نے بھاری کھانا نہیں کھانا ہے دیرہ جمد کھانا نہیں کھانا فاش فوڈ کا استعمال نہیں کرنا میٹ مچھلی انڈا وغیرہ ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جادہ سے زیادہ پانی پینا تو آپ کی پیشاپ سے سمبندی جو روگ ہیں ان میں بہت بڑیا کام کرتا ہے تو کافی ایفیکٹیو دوائی ہے استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا